موسیقی اسلام کے ٹھیکے دار بننے والوں کو دین کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ایسے لوگ غلط اقدامات سے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہی ہے آزادی اظہار کے نام پر توہین کرنے والوں کے خلاف عالمی معایدہ کرائیں گے وزیراعظم کا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس خطاب تین یونیورسٹیز میں صیرت النبی چیئرز بنانے کا اعلان وزیراعظم عمران خان دو روزہ دورے پر ملیشیا پہنچ گئے کولیلم پور ائرپورٹ پر پر تفاق استقبال آج ملاشرین ہم منصب مہاتیر محمد سے ملاقات شہدون امریکی صدر کے بے بنیاد اور بلا جواز الزمات پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت متحد پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کامیابی سے لڑی پوجی، معاشی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں بھاری قیمت چکائی افغانستان میں ان کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کیے دنیا قربانیوں کے طرف کرے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دو ٹوک پیغام ملکی عزت اور سلامتی پہلی ترجیح قرار بس اب نو مور بے بنیاد بیان بازی بلکل قبول نہیں پاکستان دک گیا امریکی نازم الامور کی دفتر خارج طلبی اور احتجاج بیان مسترد کر دیا امریکہ پاکستانی انٹیلیجنس کے تعاون سے اسامہ بن لادن تک پہنچا سیکیٹری خارجہ نے اچھی طرح سمجھا دیا بلا جواز الزامات افغانستان میں تعاون کے لیے نقصان دے قرار ٹرم کو مو توڑ جواب امریکہ لائن پر آ گیا ناراض نہ ہو کوششوں کا اطراف کرتے ہیں وعدہ ہے صدر ٹرم کو بھی قربانیوں سے آگاہ کریں گے سینئر امریکی حکام کی پاکستانی افسروں سے گفتگو پاکستان اہم اتحادی تعلقات میں تبدیلی نہیں آئی حتے میں مفادات مشترک ہے پانٹاگون کی وضاحتیں قومی احتساب بیورو ان اکشن متعدد سابق وزیر نیب کے شکنجے میں اکرم دررانی نصار کھوڑو ارباب عالمگیر آسمہ ارباب عالمگیر ولی خان یونیورسٹی کے سابق وائش چانسلر ڈاکٹر احسان کے خلاف ریفرنسز کی منظوری بیگا کرپشن کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے جسٹس ریٹائر جعبید اقبال کا حکم جی ایسٹی اٹھارہ فیصد کریں گے نہ ڈیر سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں گے بیل آؤٹ پاکیج کے لیے اپنے عوام کو مہنگائی کے بوشتلے نہیں دبا سکتے وزیر آزم آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ گئے کڑی شرائط نہ مانے وزیر خزانہ کو حکم آلہ سطح کی مذاکرات میں ڈیڈ لاغ پر قرار لوٹی رقم واپس لانے کے لیے بڑا اقتام ملکی تاریخ میں پہلی بار بیرونی ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے سیمچرل آتھارٹی بنانے کا فیصلہ ایف آئی این ایب ایسی سی پی اور ایف بی آر کے نمائندے شامل ہوں گے زرداری میری ایک خواہش ہے کہ بلاول کی سیاست کو بھی نہ لے ٹھو گئے مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ فلودے والا کا مسئلہ کافی سیریس ہے پورا یقین ہے کہ آصف زرداری اور بلاول کے دو الگ الگ راستے ہوں گے مستقبل کریں بلاول کے لیے میں کچھ ذاتی وجہ پر ہمدردی نہیں رکھتا مجھے اس میں تھوڑی بہت بے نظیر کی چلک دکھائی دیتی ہے آصف علی زرداری اور بلاول الگ الگ سٹریک پر بلاول کی سیاست کو خطرہ شیخ رشید کا دعویٰ مارچ میں سیاست کا نیا باب شروع ہونے کا اشارہ وزیراعظم کے یو ٹرن کا پہلی بار واضح دفاع پاکستان ریلویڈ ترقی کے ٹریک پر لاہور سے پشاور تک ایک سو بیس کراچی سے لاہور تک ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹکی رفتار سے ٹرین چلانے کا پلان پاکستان ریلویڈ اور چین کے درمیان معاہدہ تیس نومبر کو چار ریل گاڑیوں کا افتتہ ہوگا کرپشن جو فارمل طریقے سے سامنے آئی جن کو چھپانے کی کوشش کی گئی وہ علیمہ خان صاحبہ کی ہے ایک این ارو جو دیا گیا وہ علیمہ خان صاحبہ کو دیا گیا کرپشن اور چوری کا الزام دوسروں کے اوپر اور چور گھر میں بیٹھا تھا کیونکہ چوری خود کرائی گئی ہے عمران صاحب نے پیسے دے کر علیمہ خان صاحبہ کو یہ پروپٹی خریدوائی گئی علیمہ خان کو این ارو دیا گیا مریم اورنگزیب کا الزام عمران خان نے پیسے دے کر جائدات دلائی کیا جے آئی ٹی بنی؟ پیسہ بیرون ملک کیسے گیا؟ لیگی رہنما کے سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور سے چیرمن پیمرہ سلیم ویک کی ملاقات ملک کے مصبت ایمج اور بیانیے کے لیے پاکستانی میڈیا کو سہولتوں کی فرہمی سے متعلق بات چیم چیف جسس آقیب نصار سات روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے ڈیم فانڈریزنگ تقریبات میں شریک ہوں گے پاکستان میں سیلیکٹیو جسس نہیں انصاف کا ایک ہی نظام رائج ہے میڈیا سے گفتگو کراچی کی علادین پاک سے علا پتا سجاول کی رہائشی لڑکیوں کی تلاش سیسی ٹیوی فوٹیجز کی وضعت سیت احقیقات فون کی لوکیشن خانے وال پولیس کو جل بریک تھروں کا امکان کراچی میں مبینہ مذرے صحت کھانے سے بچوں کی امبات نیجی ریسٹوران انتظامیہ کو شاملے تف پیش کر لیا گیا پانچ ملازمین کے بیانات کلم بن گودان سے متعلق بھی پوچھ کر کراچی میں تجابوزار بنانے والوں کی شامت صدر کے بعد جامعہ کلوت پھر لائٹ ہاؤس عبدالپٹہ گلی اور فریم مارکٹ کی باری فوٹ باتوں کی صفائی دیگر علاقوں میں آپریشن کی تیاریاں آج کا روایاں موت تل رہیں گی چار نوجوان رات و رات کروڑ پتی جالی کمپنی کے ذریعے نو کروڑ کلین دین نوٹس ملنے پر چاروں کے ہوش اڑ گئے مینسپل کارپریشن اہلکار نے نوکری کے بہانے دو لاکھ روپے اور شنافتی کارڈ لیے اب نوٹس مل گیا نوجوانوں کی نیندے اڑ گئی راولپنڈی میں گلی گلی منشیات فروشی جگہ جگہ جہازوں کے ڈیرے گندہ دھندہ کرنے والوں کے خلاف پولیس کا زبانی جمع خرچ پورا کارروائی کا کام ادھورا پورڈر کہاں سے آتا ہے پورڈریوں نے بتا دیا اگر ان کے پاس پورڈر ہوتا ہے وہ دیکھ جاتے ہیں کہ یہ پورڈر بیج گئے ہمارے کو پیسے دے دینا یہ بنی تھانے والے ہو گئے یہ پیدائی مور میں ایک تھانا ہے ایک ادھر تھانا وہ بھی تھانے والے یہ گنج ونڈی والے یہ لوگ آگے بیچتے ہیں پولیس والے ہو سکتا ہے سعودی ولی اہد کو جمال خشوگی کے قتل کے منصوبے کا علم ہو تمام حالات کے باوجود سعودی عرب ثابت قدم دوست رہے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک اور مبھم بیان افغانستان میں پھر بڑی دہشت کرتی دارال حکومت قابل میں نواقہ تنتالیس افراد مارے گئے اسی سے زاد زخمی علاقتوں میں اضافے کا خدشہ پاکستان کا واقعہ پر اظہار افسوس مقبوضہ کشمیر میں پھر بربریت قابض بھارتی فوج کی شوفیہ میں اندھا دھن فائرنگ چار نوجوان شہید ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر گولیوں کی بوچھار تین لڑکیوں سمیت متعدد زخمی ہمارے نمائندوں سے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے مروان سر ملتان میں نومان خان بابر کراچی میں شامیر اور اسلامباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر ملک سب سے پہلے کراچی کا رکھ کرتے ہیں شامیر بتائیے گا اس وقت کراچی میں جو محافل منقض کی جاری ہے درود و سلام کی جو صدائیں یہاں پر بلند ہو رہی ہیں کس طرح کی مناظر ہیں آج بلند ہو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع ملادت آج شہر بر میں ہم ان کے بشتر حصوں کی طرح کراچی میں بھی مذہبی کی دونہ طرح ملتا بنایا جا رہا ہے جہاں شہر بر کی مساجد میں آج محافل ملاد ملکتی جاری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں حسنا بیان کی جاری ہے اور ان کی تعلومات اور اس کے حوالے سے خطابات دیا جاری ہیں وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر بر کی جو گھلیاں ہیں جو کھڑتے ہیں ان کو بردی بردی برمو سے سجادی آجیا ہے شہر بر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب برچم جو ہے وہ لہرانے ہیں شہر بھی پیشتر مساجد سرکاری مارتے ہیں اور لوگوں نے اپنے گھروں کو بھی بردی 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 برمو سے سجادی آجیا ہے تو اگر بولا جا سکتا ہے کہ شہر دولنگ کے ساتھ بنایا جا رہا ہے بیشتر ایسے علاقے ہیں شہر کے جہاں پہ جو ہے سبیات جو ہے وہ برائی گئی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے ان کا وزٹ کرنے ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مقامات سے جو نیاز باردنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے تو شہر بڑھ کے اگر مجموعی سلطیار کی بات کی جائے تو اس پر پورا شہر جو ساتھ دولنگ کا منظر پیش کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ محفلیں ملاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ کے حوالے سے خطابات جاری ہیں سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامہ کیے گئے ہیں پانچ ہزار سے زائد پولیس حلکار بتا جارہا ہے کہ شہر بھر میں تائنات کیے گئے ہیں جبکہ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی اضافی انتظامات کیے گئے ہیں ٹرافک پولیس کے حلکار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی سڑکوں پر موجود ہیں اور ٹرافک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جو وہ رات گئے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں الٹ دکھائی دے رہے ہیں مکمل طور پر ہم دیکھ رہے ہیں پر رمن طور پر یہاں پہ جو آج بار ربی رویل جو ہم منائے جا رہا ہے شہر کے انتہائی جو سو جذبے سے بارہ ربی لیول منائی جا رہی ہے شامیر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بات کر لیتے ہیں لاہور کی لاہور سے مروان سوچوہتی ہمارے ساتھ موجود ہیں مروان آپ بتائے گا لاہور میں کیا منازل دیکھ رہی ہیں آپ ہائی ایت سیدہ شناز ہیر تینکیو دنیا نیوز پر مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیت کلک سبسکرائب بٹن کیپ وچن دونیا نیوز